موجود ہے چودہ سال عمر کی میرا فاطمہ گھر میں ماما نے اور میرے مامو نے ہلپ کی میری کے گھر میں ہم ایک دھابا کھول لیتے جس سے ہمارے گھر کا بھی نظام چلتا رہے اور ہماری میرے بھائی اور میرے بابا کی میڈسنز بھی پوری ہوتی رہے تو میں نے گھر سے یہ شروع کیا تو آہستہ آہستہ کرتی اور میرے جس انٹرویو ہوتے گئے تو میں یہ اپنا ہوتل بنا رہی ہے میں نے اب اپنا تو الحمدللہ میں ہوتل چلا آئی ہوں ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے سلام علیکم بچوں کو دعا بڑھوں کو سلام زیشیار علمانی ہے میرا نام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان میرا ساتھ موجود ہے چودہ سال عمر کی میرم فاطمہ جو کہ لاہور میں ایک دھاپے سے آغاز کیا جہاں پر جو مستحق تھے ان کو فری کھانا کھلا دیتی ان کے ساتھ ساتھ اپنا رزق کی حلال کبھا رہی تھی لیکن آج جو ہے ایک بہت ہی زبردست کام جاب ریسٹورنٹ بنا لیا ہے جس میں یہ رزق کی حلال کبھانے کے ساتھ ساتھ فری لوگوں کو کھانا کھلا دیتی ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا فاطمہ انصبات کرتے ہیں اسلام علیکم مرم کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک میرا اب یہ بتائیے گا کہ چھوٹی سی عمر میں یہ دھاپے کا خیال کیسے آیا اس کے بعد آپ نے یہ ریسٹورنٹ بنا لیا ہے لوگوں کو فری کھانا کھلا رہی ہیں یہ جو شیجنس پر کیسے پیدا ہوا یہ آئیڈیا تو نہیں تھا لیکن دھاپا بھی بنے گا اور کچن بھی بنے گا تو یہ نا کرونا سے پہلے الحمدللہ ہم حیثیت رکھتے تھے کافی لیکن کرونا میں جب بابا کا کام ڈیمیج ہوا اور بابا ہارٹ پیشنٹ کے مریض بن گئے تو بھائی کو دماغ کا مسئلہ تھا مسئلہ ہے بلکہ بی بی تو اس کی وجہ سے پھر کرونا میں ہم نے کافی جن کا قرضہ وغیرہ دینا تھا انہوں نے سمان وغیرہ لے لیا تو جس کی وجہ سے میرے بابا کی سارا سمان بگ گیا تو پھر ہم نے گھر میں ماما نے اور میرے مامو نے ہلپ کی میری کے گھر میں ہم ایک دھاپا کھول لیتے جس سے ہمارے گھر کا بھی نظام چلتا رہے اور ہماری میرے بھائی اور میرے بابا کی میڈسنس بھی پوری ہوتی رہے تو میں نے گھر سے یہ شروع کیا تو آہستہ آہستہ کرتی اور میرے جس سے انٹرویو ہوتے گئے تو میں یہ اپنا ہوتل بنا لیا میں نے اب اپنا تو الحمدللہ میں ہوتل چلا آئی ہوں بتائے گے جب آپ نے آغاز کیا اس وقت کتنے پیسوں سے آغاز کیا تھا کتنا خرچہ کیا تھا اس ٹائم کچھ پاکٹ بینی میرے پاس تھی پڑھی ہوئی جو میں نے سیف کی ہوئی تھی کچھ میرے ماموں کے پاس تھی جس سے میں نے یہ شروع کیا ہے تقریبا ہزار دو ہزار ہو گا جس سے مطلب کی پہلے ایک ہنڈیا بنائی تو پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ چلتے گے کسٹمر آتے گے اور ان سے پیسے جو حسابی حصیت تھے ان سے میں لیتی رہی ہوں لیکن جو نہیں دے سکتے تھے ان میں میں فری دیتی تھی کیونکہ میرا یہ خواب ہی تھا کہ میں جیسے ایدی صاحب کی آئیڈیل ہے میرے ستار ایدی صاحب ہاں جی وہ میری آئیڈیل ہے تو میں یہ بھی کہتی تھی کہ میں بڑی ہو کے جب کچھ بن جاؤں گی تو میں غریب لوگوں کی مدد کروں گی تو اللہ یعنی یہ خواب میری چھوٹی سنمر میں برا کیا تو پھر میں نے یہ ساتھ ساتھ غریب لوگوں کو بھی کھانا دینا شروع کیا میرم یہ بتائی گے کہ گھر میں آپ نے چھوٹا سا ڈابا لگایا اور اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے وہ کافی آپ کا وہ ڈابا وائرل ہو گیا یہ کیسے ہوا یہ پہلے میرا باسد بھائی نے لیا تھا انٹرویو تو وہ میرے پاس آئے تھے انہوں نے کھانا کھایا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو لوں گا پہلے میں کافی کنفیوز تھی تو گھر والے بھی تھے لیکن آہستہ آہستہ سب نے سپورٹ کی انہوں نے کہا کہ تمہارا خواب بھی تھا تو تم کرو اگر تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ تم انٹرویو دے دو تو پھر میرا مامو اور میری ماما میرے ساتھ تھی میرے سپورٹ میں تھی تو پھر میں نے یہ دیا انٹرویو میرا بھی بتائیے گا کہ ایک طرف آپ کے بابا جو ہیں وہ بیمار تھے آپ کے بھائی بھی بیمار تھے اور دوسری طرف آپ کی سٹڈی بھی چاہ رہی تھی کتنا مشکل تو اس وقت یہ کام کو منیج کرنا کافی مشکل تھا سٹڈی کو بھی کرنا اور بھائی بابا گھر بھی سنبھالنا تو لیکن یہ تھا کہ منیج کرنا سیکھنا چاہئے تو میں نے یہ منیج کرنا سیکھا اور ماما میرے ساتھ تھی تو کیونکہ میرے ماما کو بھی بیک بون کا مسئلہ ہے تو میرے ماما نے ہارنی مانی اور میں ہم اپنی ماما کے ساتھ کھڑی رہی تو آج ہم یہاں تک پہنچیں آپ کی عمر چودہ سال ہے کون سی کلاسے پڑتی ہیں میں سیمن میں سیمن کلاس کی سٹوڈنٹ ہے یہ بتائیے گا کہ سکول بھی پڑتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ریسٹوڈنٹ بھی چاہ رہی ہیں کیسے ٹائم کو منیج کرتی ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب میں سکول جاتی ہوں تو سکول کے بعد آ کر میں ماما کی ہلپ کرواتی ہوں تو رات تقریباً یارہ بانہ بچے تک ہمارے چلتا ہے پھر میں اپنا سٹوڈی کمپلیٹ کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو فری ٹائم میرے پاس ہوتا ہے جب کسٹور نہیں آتے ہیں تو میں اپنے بھائن بھائیوں کو ٹائم دیتی ہوں انہیں سٹوڈی کا بتاتی ہوں انہوں کی سٹوڈی میں ہلپ کرتی ہوں اور اپنا بھائیوں کے پر پڑھا رہی اور اپنا بھی کر رہی ہوں میرے بھی بتائیے گا کہ آپ نے اب یہ ریسٹورنٹ بنا لیا ہے اس پر کتنا خرچہ کیا ہے اس پر تقریباً یہ میری ماما کو ہی پتا ہے کیونکہ اس میں 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 انولوڈ نہیں ہوئی میں ان کا ماما اگر یہ بن رہا ہے تو آپ بنائیں میں آپ کو یہ نہیں رکوں گی لیکن میں آپ کی سپورٹ میں ہوں تو اچھے خاصے پیسے لگ گئے ہیں اس پر میرے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ آپ مستقبل میں کیا کرنا جا رہی ہیں اس کے علاوہ میں انشاءاللہ آرمی میں جاؤں گی سٹیڈی کر کے اور اپنے بہن بھائیوں کیونکہ چھوٹی بہن کا بھی میرے خواہش ہے کہ میرے طرف دیکھیں آپ بھی آپ دیتی ہیں تو میں بھی آپ کی سپورٹ کروں گی تو وہ کہتی ہے کہ جب آپ آرمی میں جائیں گی تو میں بھی یہ کروں گی میں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ کرنا میں آرمی میں جاؤں گی اچھے بتائیں کہ چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے آخر پر خواہتین جو مشکلات کا سامنا دیکھ کر گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی یہی دینا چاہیں گی کہ اگر ہم ماباپ کسی سے کم سمجھیں گے ہم اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیں گے تو بیٹیاں کچھ بھی نہیں کر سکیں گی بیٹیاں سپورٹ میں نہیں آ سکیں گی کہ ہم اپنی ماباپ کو سپورٹ کریں بیٹیوں کو اجازت دی جائے بیٹیوں پر اگر ٹرسٹ کریں گے تو الحمدللہ سب کچھ ہوگا بیٹیاں سہارا بنتی ہیں تو ماباپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کو سپورٹ کریں جس طرح میرے ماما بابا مجھے کر رہے ہیں تو ہمیں نکلنا چاہیے باہر اپنے ماباپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور بن کے دکھانا ہے کہ ہم لڑکوں سے کم نہیں ہیں سی ماشوکی ناظرین اپنے میرو فاطمہ کی گفت کو اس نے چھوٹی عمر بڑا کام کر دکھایا ان کا کہنا ہے کہ عبدالسطار ایتی کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خواب کی وجہ سے یہ کام سٹارٹ گیا الحمدلہ جی ہے اب ٹاپے سے ریسٹورٹرینٹ کی طرف آ چکی ہو اور یہ کام جی ہے یہ چلتا رہے گا اسی کے ساتھ اپنے بیزبانز جیجیان الوانی کو ریئر پاکستان سے اجازتی جی اللہ نکھے پا